اسلام علیکم میرا نام ردی احمد ہے اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈاکٹر ردی احمد کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر جیسے ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے ڈسکلس کروں گی لیمن کے چھلکے کے فائدے کے حوالے سے اور حمومن تقریباً سارے گھر میں یہی ہوتا ہے کہ لیمن جوسس کو نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے چھلکے کو پھینک دیا جاتا ہے لیکن میں آج آپ لوگوں سے ایسے فائدے کے بارے میں ڈسکلس کروں گے جس کے بعد آپ لیمن پیل کو یعنی کی لیمن کے چھلکے کو کبھی نہیں پیکیں گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سے سسکرائب کر لیجئے گا اب آجاتے ہیں اس کے فائدے کی طرف لیمبو کے چھلکے میں جو ہے وہ بائیو ایکٹیف کمپاؤنٹ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ لو کیلریز ہوتے ہیں ہائی اماؤنٹ آف فائبرز ہوتے ہیں وائٹیمن سی پایا جاتا ہے جو آپ کے آپ کے ہیلتھ کو بہت زیادہ یعنی کہ آپ کے سہت کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے اور سٹرونگ کرتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کا استعمال لازمی اپنی گیری لائف میں رکھنا ہے اور یہ کس طرح رکھنا ہے میں آپ کو اس کا پورا استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو میں اینڈ میں بتاؤں گی پہلے ہم اس کے فائدے دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز پایا جاتا ہے یعنی کہ بیکٹیریہ کے گروت کو روکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اورل ڈیزیز کے لیے بہت ہی مفید ہے یعنی کہ مسوروں سے کھون آنا یا پھر مسوروں میں انفیکشن کا ہو جانا یا پھر دات میں درد کا ہونا یا کیوٹیز وغیرہ ان سب سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن اس کو طریقہ استعمال اس طرح ہے کہ آپ نے پیل کو یعنی کہ لیمن کی چھلکے کو اچھی طریقے سے داتوں میں رب کرنا ہے آفٹر برش برش کرنے کے بعد آپ نے لیمن کی چھلکے کو داتوں میں اچھی طریقے سے رگڑنا ہے رب کرنا ہے مسوروں میں بھی رگڑنا ہے ہر طریقے سے اور اس کے بعد اسے تھوڑا دیر رکھنے کے بعد اسے آپ نے واش کر لینا ہے اور اگر آپ اسی طرح اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اورل ڈیزیز سے آپ بچ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ انٹی میکروبیل اور ساتھ ساتھ انٹی فنگل پروپرٹیز بھی ہے تو یہ اسکر انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپول ہے تو وہ خانواتین یا پھر مرد حضرات جو پانی میں زیادہ کام کرتے ہیں جو پانی کی وجہ سٹین کی سکنز یا نیلز کے آگے پیچھے یلویش کلر ہو جاتے ہیں یا پھر گرینش ٹائپ کا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو آپ ویسے بھی رب کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کا پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ بنانے کے بعد اسے سکرپ کریں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز پایا جاتا ہے جتنے بھی آپ کی باڈی میں فری ریڈیکلز ہیں اس کو یہ کل کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے سیلز کو ڈیمج کرتے ہیں اور جتنی بھی بڑی بیماری ہیں اس کی طرف یہ شکر اختیار کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ فری ریڈیکلز کو کل کرتا ہے اور آپ کو بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے لیمن کے چھلکے میں فلیونویڈز پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹامین سی پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بہت زیادہ سٹرونگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پیکٹن پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے ہارڈ ڈیزیز یعنی دل کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول پیشنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ایسا کمپاؤنٹ ہے اور جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹن کمپاؤنٹ ہے جو کہ گول بلیڈر کے سٹون کو ڈیزولف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپپول ہے وہ ہے ڈی لیمونین جو کہ بہت ایکٹیف کمپاؤنٹ ہے گول بلیڈر کے سٹونز ہوتے ہیں اس کو یہ بریک کرتا ہے اور اسے یورین کے ذریعے وہ پاس آؤٹ کرتا ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے لیمن پیل لیمن کی چھلکوں کو لینا ہے اسے آپ نے گریٹ کر لینا ہے سوپ میں اس طرح بھی استعمال کر سکتی ہیں یا پھر آپ اسے سیلڈ میں بھی استعمال کر سکتی ہیں اور وہ خواتین و مرد حضراء جو کہ ڈائٹ پر ہیں یا ویٹ لاؤس کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہائی فائبرز ہیں تو اسے آپ لازمی اس میں استعمال کریں اپنے سیلڈ میں گریٹ کر کے استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کا کہوہ بھی تیار کر سکتے ہیں جو بھی آپ کہوہ اگر ادرک کا کہوہ اگر پی رہے ہیں تو اس میں بھی آپ گریٹ کر کے ڈال دیں اور اسے اتھروہ سا بوائل آنے دیں جوش آنے دیں اور اس کے باعث سے آپ ڈرنک کریں پیئیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا باقی میں نے اورل ڈیزیز کے لیے آپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی اسکن انفیکشنز کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ میری چینل کو ضرور سے سسکرائب کر لیجئے چونکہ مجھے آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے مجھے پلیز سپورٹ کیجئے اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کے ذریعے بھی پوچھ سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتی ہیں میں وہاں پر بھی ایکٹیو ہوں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں ضرور سے یاد رکھے گا ملوں گی آپ سے میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عظیم اللہ حافظ